ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سوں کے تو آج ہم میٹ لیب کا انٹرڈکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میٹ لیب میرے پاس انسٹال ہے لیکن میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ انسٹال کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس کی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ اس کا فائل میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے پڑی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ ہیئر ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں جب وہ فائل ساری ایکسٹریکٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سیٹ اپ پہ کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے تو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ ونڈو آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے انسٹال ویڈاؤٹ یوزنگ انٹرنیٹ اس کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ ٹرمن کنڈیشن آئے گی اس کو آپ نے یس کر دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر میرے پاس بٹن نہیں آرہا لیکن ادھر آپ کے پاس اس جگہ براوز والا بٹن آئے گا تو آپ نے ادھر اس کا فائل پاس دینا ہے جو آپ کا لائسنس ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لائسنس آپ نے کدھر سے چیک کرنا ہے آپ سیدھا جائیں گے ادھر سیریل میں یہ جو فائل ہے نا یہ بیسکلی آپ کا لائسنس فائل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کا جو ہے نا پاتھ آپ نے ادھر اس جگہ آپ نے اس کا پاتھ دینا ہے اور نیکس کر دینا ہے تو آپ کا میٹ لائب انسٹال ہو جائے گا میٹ لائب جب انسٹال ہو جائے گا تو آپ کو ایک شارٹ کٹ کی ادھر ڈیسٹ آپ پہ ملے گی اگر آپ کی ادھر ڈیسٹ آپ پہ آپ کو شارٹ کٹ کی نہیں ملے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سی ڈرائیو میں آنا ہے سی ڈرائیو میں آنے کے بعد آپ نے پروگرام فائل کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر دیکھنا ہے کہ ادھر آپ کا میٹ لیپ کا سافٹویر ہوگا ہے یہ فولڈر ہوگا آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بن میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ اس کی اپلیکیشن ادھر نظر آرہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے اس کا شارٹ کٹ کریٹ کر کے ڈیسٹ آپ پہ پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کو ڈیسٹ آپ پہ اس کا شارٹ کٹ مل جائے گا جب آپ کی شارٹ کٹ کی ڈیسٹ آپ پہ آ جائے گی تو آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے تو میٹ لیپ اوپن ہو جائے گا میرے پاس یہ میں نے پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہے آپ کو بتاتا ہوں اس کا جب یہ آپ اوپن کر لیں گے تو آپ کو جو میٹ لیپ کی ونڈو ہے وہ آپ کو اس طرح نظر آئے گی اس میں یہ جو آپ کی ہے یہ آپ کے کمانڈ ونڈو جس میں آپ ٹائپنگ کریں گے کوئی بھی کمانڈ اس میں آپ نے کسی قسم کی سبٹریکشن ایڈیشن یا کسی قسم کا بھی میٹ کا کام کرنا ہے تو آپ اس ونڈو میں کریں گے اس کے بعد ہے یہ آپ کا کرنٹ فولڈر اس میں آپ کا جتنی بھی کرنٹ فائلز آپ سیو کرتے جائیں گے وہ آپ کو ادھر شو ہو رہے ہوں گے نیچے کہ کون کون سی فائلیں آپ نے ادھر سیو کی ہوئی ہیں ادھر ورقس سپیس پہ آجائیں جتنے بھی ویریبل آپ ڈیفائن کریں گے وہ آپ کے ادھر شو ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے کتنے ویریبل ڈیفائن کی ہیں کمانڈ ہسٹری جتنی بھی آپ کمانڈ یوز کریں گے کمانڈ ونڈو میں وہ آپ کو ساری ادھر شو ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے اتنی کمانڈیں یوز کر چکے ہیں اور کون سی کمانڈ یوز کی ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میٹ لیپ سافٹوئر یہ آپ کی ایڈیشن سپٹریکشن کو اسی طرح ٹویٹ کرتا ہے جس طرح آپ نارمل زندگی میں کرتے ہیں کہ ٹو پلس ٹو اس اکل ٹو فور ابھی ہم فرض کیا کرتے ہیں ادھر ٹو پلس ٹو آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کو فور آ جائے گا آنسر اس کا اور اس کو فور کو کس میں اس نے سیف کیا ہے آنس میں یہ آپ کو ادھر آنس ویریبل شو بھی کر رہا ہے کہ یہ ویریبل آپ کا یوز ہو گئے ابھی یہ ڈیفالٹ ویریبل ہے آپ کوئی بھی اگر ویریبل خود سے آسائن کی ہوئے اگر آپ کوئی بھی اپریشن کریں گے تو وہ آپ کا بائی ڈیفالٹ آنس میں جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آوٹپوٹ ہے وہ کسی خاص ویریبل میں جس کو آپ کوئی نام دینا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنے ہیں سیمپل آپ نے فرض کیا میں اپنے نام سے جو ہے نا ایک ویریبل آسائن کرتا ہوں تک کی پلس ٹو ابھی کیا ہے ابھی اس نے تک کی کے نام کا ایک ویریبل جو ہے نا کریئٹ کیا ہے ادھر آپ کو شو بھی ہو گیا کہ تک کی نام کا ویریبل ہے اس نے کریئٹ کر لیا ہے اور اس کو اس نے ویلیو فور آسائن کر دیا ٹو پلس ٹو فور کی تو اس طرح ہم خود سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ویریبل ٹھیک ہے اب اگر ہم نے اس ونڈو کو کمانڈ ونڈو کو کلیئر کرنا ہے تو ہم سمپلی کیا کریں گے سی ایل سی ٹائپ کریں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کی یہ جو کمانڈ ونڈو ہے یہ کلیئر ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ کی ورک سپیس جو ہے نا یہ کلیئر نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کریں گے کون سی کمانڈ یوز کریں گے کلیئر آل کی کمانڈ یوز کریں گے اور پریس انٹر کریں گے تو آپ کا ورکسپیس میں بھی جتنے بھی ویریبل ہم نے ڈیفائن کیے تھے وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر ہم نے کمانڈ ونڈو کو کلیر کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں پہلے اس کو ایکٹیو کریں گے اس پہ کلیک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنٹرول اے کریں گے تو یہ ساری چیزیں سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دلیٹ پریس کریں گے تو کمانڈ ہسٹری جو این آپ کی ڈلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہم بھی ہم کمانڈ ونڈو کو بھی سی ایل سی کر کے کلیر کر دیتے ہیں تو ابھی ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے کہ جو ہے نا ارثمیٹک اپریٹر جو ہے نا وہ کس طرح یوز کرتے ہیں